پاک فوج میں اہم مہدو پر تقرر و تباطلے لیفٹننٹ جنرل سردار حسن ازر حیات کور کمانڈر پشاور تائنات جبکہ لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تائنات آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے کہ لیفٹننٹ جنرل خالد زیاب ملٹری سیکریٹی پاک فوج تائنات کر دیے گئے ہیں پاک فوج میں اہم مہدو پر تقرر و تباطلے ہوئے ہیں لیفٹننٹ جنرل سردار حسن ازر حیات کور کمانڈر پشاور تائنات کر دیے گئے آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے لیفٹننٹ جنرل فیض حمید جو اس سے پہلے پشاور کور کی کمانڈ سبھالے ہوئے تھے انہیں کور کمانڈر بہاولپور تائنات کر دیا گیا لیفٹننٹ جنرل خالد زیاب ملٹری سیکریٹی پاک فوج تائنات کر دیے گئے تو انہی تقرر و تباطلے بارے جان لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف محمد عمران سے جی محمد عمران بتائیے گا جی بلکل یہ اہم تقرریاں اور تباطلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں دو کور کمانڈر جو ہیں وہ چیف آر پانوی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ نے جو ہیں وہ تقریب تھے ہیں ان میں لیفٹن جنرل سردار حسن ازر حیات جو ہیں ان کو کمانڈر پشاور کور لگایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمیر جو کہ پہلے کور کمانڈر پشاور کے عہدے پر تائنات تھے اس سے پہلے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں ان کو کور کمانڈر بہاول پور لگایا گیا ہے اسی طرح لیفٹن جنرل خالد زیا کو ایک بھی انتہائی اہم تقرری کی گئی ہے جو کہ ملٹری سیکرٹری کی پورس پر کی گئی ہے اب وہ ایس آئی ملٹری سیکرٹری پاکستان آر بھی جو ہے وہ نئے اپنے نئے عہدے کا چارج شمالیں گے اس سے پہلے جنرل سرفراز جو لیفٹن جنرل سرفراز جو کہ ہیلکاپٹر حادشے کے اندر جو شہید ہوئے ان کی جگہ پہ جنرل لیفٹن جنرل آسف پرکور کو جو ہے وہ کور کمانڈر کوئیٹا تائنات کیا گیا تھا اور اس کے بعد آئیے اب جو ہے وہ مزید تائناتیاں کی گئی ہیں اور آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر جو ہے وہ مزید تقررییاں اور تبادلے بھی کیے جائیں گے ٹھیک ہے محمد عمران اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ یہ افسران کب اپنے ہوتوں کا باقاعدہ چارج سنبھال لیں گے آج ہی یہ اپنے مختلف جو ان کا ٹائم شیڈیول ہے اس کے مطابق جو ہے یہ اپنے ہوتوں کا چارج جو ہے وہ اس نبالتے چلے جائیں گے آج آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے ان کی منظوری دے دی ہے اور ان کی تقرریوں کی اور تبادلوں کی منظوری دے دی ہے اور یہ اپنے جو ایک آرمی کا ایک روڈین کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے یہ وہ اپنے ہوتوں کا چارج سنبھالتے رہیں گے اس میں کوئی وقت کی اس طرح کی قید نہیں ہے کہ جو نے کیوں اس پیسیفٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ اپنے ہوتے کا چارج سنبھال لیں ٹھیک ہے محمد عمران ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے عدیل کیا آپ ڈیٹس ہیں تقرریوں اور تبادلوں سے متعلق جی اس وقت جو مغربی بارڈر کے حوالے سے بڑی اہم تقرری ہے سردار حسن عزر حیات جو ہیں یہ اس سے پہلے جو ان کا پروفائل رہا ہے یہ دیفنس اتاشی رہ چکے ہیں چائنہ میں اور آئی ایس آئی میں یہ افغان ڈیس کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں تو جو مغربی بارڈر کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ان کا بڑا پروفیشنل کیریئر ہے اور یہ انڈیو میں یہ انسٹرکٹر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھاتے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ میران شاہ میں جی ہوتی رہے ہیں اس کے علاوہ جو سیونڈ ڈیو ہے جو اس میں برگیڈ کمانڈ بھی کرتے رہے ہیں جو ساؤتھ وزیرستان ہے تو اس حوالے سے جو مغربی بارڈر کے حوالے سے جو سردار حسن عزر حیات ہیں ان کی تقرری کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے جو جنرل فیض حمید ہیں وہ کور کمانڈر بہاولپور اوبجیکت کے جو خالد زیاہ ہیں وہ ملٹری سیکریٹری پاکستان آرمی ان کی تیناتی ہوئی ہے اچھا دیل بڑائی چاپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ لیفٹن جنرل سردار حسن عزر حیات اس سے پہلے کن کے نہاں مہدو پر دائنات رہے یہ بھی بتائیے گا جنرل خالد زیاہ کن کے نہاں مہدو پر کام کر چکے ہیں پہلے ان کا پروفائل کیا ہے جی جنرل خالد زیاہ جو ہیں وہ پہلے وہ بہاولپور میں تھے اور جنرل خالد زیاہ جو ہیں ان کو بھی بڑی عام چونکہ یہ پوسٹنگ کے حوالے سے اور جو ملٹری سیکٹری جو برانچ ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور یہاں جو فیض حمید صاحب جو کور کمانڈر بہاولپور ہیں وہ ان کا بھی جو پروفائل دیکھا جائے تو وہ ڈی جی سی رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں اور اس کے بعد کور کمانڈر پشاور اب وہ تھے تو اس تقرری کو اس میں جو سب سے جو ایمپورڈنڈ ڈیویلپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے اس وقت کی جو سیچویشن ہے جو افتانستان کے جو حالات ہیں ان کا جو پاکستان پر امپیکٹ ہے جو مغربی بارڈر کی جو صورتحال ہے اس میں جو سب سے اہم تقرری جیسے قرار دیا جا رہا ہے وہ سردار حسن عزر حیات جو ہیں اس کو قرار دیا جا رہا ہے جو نہ صرف وہاں خود گراؤنڈ بے کام کر چکے ہیں مختلف فہدوں پر رہ چکے ہیں وہ سعود وزیرستان میں برگیڈ نہ صرف کمانڈ کر چکے ہیں بلکہ وہ میران شاہ میں جو رہ چکے ہیں وہاں پر فرائد سر انجام دے چکے ہیں بلکہ جو آئی ایس آئی میں افغان ڈیسک ہے اس کو بھی یہ ہیڈ چونکے کرتے رہے ہیں تو اس وقت اس تقرری کو دیکھا جا رہا ہے افغان مغربی جو بارڈر ہے اس تناظر میں اس تقرری کو دیکھا جا رہا ہے عدیل وڑائچ آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ موجودہ حالات ہیں تو اس کے پیش نظر کیا مزید تقرریوں اور تباتلے بھی متوقع ہیں جی ابھی ریسنٹ ایک جو پہلے تقرری آچھا چند روز قبل ہوئی وہ تو جو ایک انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد اس تناظر میں ہوئی لیکن جو ابھی جو تقرریاں ہوئی ہیں ایک جب پہلے پور کمانڈر کوئٹا کا جو تقرر تھا وہ تو ایک انسیڈنٹ ہونے کے بعد کی جو گراؤنڈ پر صورتحال بنی تو ایک سب سے سوٹیبل اس وقت جو شخصیت تھی ان کوئی وہاں پر جو اپوائنٹمنٹ کی گئی عاصر وفور صاحب کی لیکن جو ابھی جو تقرریاں ہوئی ہیں یہ تقرریوں کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انہی دنوں میں ہونی ہیں اور یہ تقرریاں جو ہیں یہ پہلے کیا سرائیوں کی صورت میں ایسی چیزیں خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ایسی تقرریاں ایکسپیکٹڈ ہیں لیکن اب بقاعدہ آرمی کی جناب جنرل کمر جاویز باجوا نے اس کی منظوری دے دی ہے اب چند روز میں یہ جو اپنے عہدے ہیں ان کا چارج سنبھال لیں گے ٹھیک ہے آئندہ چند روز میں اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیں گے بیرو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ اور ڈیپٹی بیرو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے